اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی آپ سب اسی ہو گئی نیوپریٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر روچ کے ہیں اگر آپ کوئید میں رہتے ہیں کوئید کی خبروں سے ہمیشہ گلیپریٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں کافی زیادہ امپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں ایر انڈیا فلائٹ کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں جو کیا آگ لگ گئی فلائٹ کے اندر اور جو ہے نئی جوپ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں اور جو لوگ اولیڈی کوئید کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ اب سب ہی لوگوں کو کوئید سے باہر نکالا جا رہا ہے کون کون سے سیکٹر سے اس کے حوالے سے ہم پوری جانکاری آپ کو دیں گے اور بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ آپ کو جانکاری ملنے والی ہے اس ویڈیو کے اندر سروں سے لے کے آخری تک ضرور بن رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چینل کو ہمارے پہلی بار دیکھ رہے ہیں میری آپ سے ایک فیشٹ ہے چینل کو ہمارے ضرور سسکرائب کرنے تاکہ آنے والے وقت میں اسی طریقے سے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں اور آپ کو مشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے جو بڑی خبر آ رہی ہے نکل گیا اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئید کے اندر رہتے ہیں تو آپ زہر سی باتیں سفر ضرور کرتے ہوں گے ایک اسی طریقے سے دو ایسے فلائٹ جا رہی تھی جس کے اندر ایر انڈیا ایکسپریس فلائٹ تھی اس کے اندر آگ لگی اس کی امرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی اس کے اندر لبک ون ایٹی پلس پیسنجر جو تھے وہ سفر کر رہے تھے لیکن الحمدللہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پیسنجر کو پریشانی نہیں ہوئی اور فلائٹ کے لینڈنگ وغیرہ ٹھک ٹھاک ہو گئی کوئی بھی پرولم نہیں ہوئی لیکن فلائٹ کے اندر جو تھا ایک دم سے آگ بغیرہ لگی یعنی کہ انجن وغیرہ میں اور اس کا امرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ کافی بڑی خبر ہے دیکھئے قویت کے اندر بھی بات کرتے ہیں پرواسی ہوگی تو لگ بگ 70% جو لوگ ہیں جو وہ پرواسی لوگ قویت کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن اب جتنی بھی جماعہ سپر مارکٹ وغیرہ اس طریقے سے جتنی بھی ہیں بڑی بڑی جو پوشٹیں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں اچھی سیل لی اٹھاتے ہیں یہ مانن کے چلیے ایک سینئر بند جو کام کرتے ہیں تو اب ان کی جگہ پہ جو ہے قویتی لوگوں کو رکھا جائے گا اگر یہاں پہ بات کرتے ہیں ایک اپڈیٹ آ رہا ہے نکل کے لگ بگ 30,000 سے زیادہ لوگوں کی اب اس طریقے سے جوب لگنے والی ہے قویتی ناغری کو کی اور ان لوگوں کی جگہ لگے گی جو سینئر لوگ قویت کے اندر کام کرتے ہیں اور اچھی سیل لی اٹھاتے ہیں پرواسیوں کو ہٹایا جائے گا اور قویتیوں کو لگائے جائے گا تو یہ کافی خطرناک خبر ہے اور اس سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بہت معلوم ہو جائے اندازہ ہو جائے کہ کون کون سے سیکٹر میں یہاں پہ ایک سیکٹر کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے لیکن سب ہی جگہ پہ سے اب الگ الگ جگہوں پہ جو ہے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اپنے کام کو بہ خوبی نبائیں اور آنے والے وقت میں فیچر کی پلاننگ کر کے چلیں تاکہ کوئی بھی پریشانی آپ کو نہ ہو بات کر لیتے ہیں پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ روڈ پر کہیں پر بھی گاڑی چلاتے ہیں دھیان رکھتے ہیں سابدہ نہیں بڑھتے ہیں کیونکہ اسی طریقے سے ابھی ایک سیکیورٹی اپیان چلا گیا تھا جس کے اندر جو تھا الباق بتیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں کہ بتیس کے پاس میں جو دیکھا گیا اکامہ وغیرہ یا پھر ویزا وغیرہ سب ہی کی دیکھے گئے تو کچھ کے پاس میں لیسنس نہیں تھا اور بہت سارے لوگ لگ بگ پندرہ لوگ این سے پکڑے گئے جن کے پاس میں ویزا ہی نہیں تھا اور اللیگل لوگ بھی کافی زیادہ ہیں ساری چیزیں چل رہی ہیں قویت کے اندر تو آپ کو اگر اللیگل ہیں تو خود کو لیگل کرنے کوشش کریں کپل کے پاس سے ہٹ گئے ہیں کمپنی سے ہٹ گئے ہیں تو ان سے کونٹیٹ کرنے کے بعد میں اپنا آپ کو لیگل کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی اس طریقے سے نہ آئے اب بات کر لیتے ہیں اب کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری آ رہی ہے چوری چکاری کے حوالے سے دیکھئے ابھی کیا ہے قویت کے اندر کافی زیادہ چوری چکاری ہو رہی ہے اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ پرواسیوں کو ٹھرائے جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کہ یہ پرواسی کام کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ قویت کے اندر اللیگل طریقے سے رہتے ہیں بے روزگار ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں عویر سبیر میں نکلتے ہیں چوری چکاری کرتے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے منشٹری سے درخواست کی جاری ہے جتنا جلدی ہو سکے وہ الگ الگ جگہوں پر ابھیان چلائیں چیکنگ کریں اور بینہ اکامے والوں کو بینہ کام والوں کو جو ان کے پاس میں روزگار نہیں ہے ان کو پکڑ کے ان کے دیس بھید دیا جائے تو اس چیز کو لے کر ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ سختی قویت کے اندر کی جائے تو اگر آپ کہیں پر بھی کام کرتے ہیں تو دھیان رکھیں سابدھانی بڑھتے ہیں اور پھر ہی تو بلکل نہیں بیٹھنا ہے آپ کو اپنا اکامہ صحیح طریقے سے کروائیں اور صحیح طریقے سے کرانے کے بعد میں جو ہے آپ کو کام پہ واپسی کرنی ہے اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ کسی بھی طریقے سے سفر کرتے ہیں تو دھیان رکھیں گا آپ کا جو ٹکٹ رہتا ہے اس میں ساری فیسلیٹیز وغیرہ اور جو بھی پولیسی وغیرہ رہتی ہے جو بھی کمپنی کا ٹکٹ لیں گے جس بھی ایروپلان کا ٹکٹ لیں گے تو اسی کے حساب صاحب کو لگیج لے کر جانا ہے اگر زیادہ لے کے جائیں گے تو آپ کو جو ہے ایسے بہت سارے سوال ہم سے پوچھے گئے تھے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی کلیر کر دے جائے ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اسی طریقے کی جانکاری پانے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کوئی بھی چیز آپ کے مائنڈ میں ہو کسی بھی طریقہ سوال جواب تو کمینڈ کر دیں انشاءاللہ آپ کو فل جانکاری مل جائے گا آپ اپنا خیلے لکھیں اپنی فیملے ہو لوگ خیلے لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی